بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے کون کون سی آپشنز آویلیبل ہیں اور اس کا انویسٹر کو یا انڈ یوزر کو کیا فائدہ ہوگا اگر وہ اس میں انویسٹ کریں اس وقت تو جی اسلام علیکم جی الحمدللہ تینکیو سو مچ فوریور ٹائم اچھا شارع علی بتائیے کہ کیا صورتحال ہے اس وقت مین جناح کی اور یہاں پہ کون کون سے پرائیوٹ پروجیکس میں جو ہے انویسٹ کرنا مناسب ہے اس وقت بلکل میں آپ کو بریف لی بتا جاتا ہوں تھوڑے سے ٹائم میں تو ایسے آئے کہ سب سے پہلے انڈر ہوتے ساتھ آپ کے پاس آجتے ہیں جناح کے جو شورومز ان کو شورومز اس لئے کہ جاتا ہے کیونکہ ان کی ہائیٹ ہوتی ہے اٹھارہ سے بیس فوٹ کے درمیان ٹھیک ہے اس کے اندر میزنہ آئین کلائنٹس خود بناتے ہیں ان کے ریٹس کی جو سب سے امپورٹن چیز ہے اس وقت وہ ریٹس ہیں ٹھیک ہے کیونکہ لوکیشن تو بیسٹ لوکیشن ہے جناح ہے جناح ہے مین گیٹ سینٹر ہوتے ساتھ دونوں سائٹس پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ریٹس کے بات کی جائیں تو جو بکنگ پہ آرہ ریٹس وہ تقریباً سیونٹی فائیو سیونٹی تھاؤزنڈ کے راؤنڈ آباؤٹ میں آرہا ہے جو پریسٹ نائنٹین والی سائٹ ہے جو بہری اپارٹمنٹس والی سائٹ ہے اس سائٹ کے جناح کمرشل پہ جو آپ کا اپوزیٹ والا جناح کمرشل ہے جو انٹر ہوتے ہیں آپ کے لیفٹ سائٹ پہ آتا ہے وہاں پہ آپ کو کہیں ایٹی ایٹی فائزنڈ اس اس رینج میں آپ کو بکنگ پہ چیز ملتی ہے اچھا اگر آپ کہیں کہ ریڈی چیز چاہیے تو سب سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ وہ کافی ساری کافی کام آپشنز ہیں جی ٹھیک ہے لیکن آہ الحمدلللہ پاکستان پروپٹی لیٹرز کے پاس اتنی انونٹری ہے اتنے آپشنز ہیں کہ ہم اپنے کلائنٹس کو کیٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس ریڈی آپشنز بھی اویلیبل ہیں جو آلریڈی رینٹڈ آؤٹ ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر تقریباً لاک سوا لاک اس کے بیچ میں ریٹ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیپینڈنگ آن لوکیشن ٹھیک ہے جی وہ اتنا اس اتنا زیادہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کا جو آرو آیا جو اس کا رینٹل انکم ہے وہ بھی اسی حساب سے ٹھیک اچھا تو اس میں مطلب کلائنٹس کے لیے کیا اٹریکشن ہے کہ وہ کس اگر وہ یہاں پہ انویسٹ کرتا ہے تو اس کو کیا سکوپ ہم دے سکتے ہیں گے یا اور اس کا جی میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں میں یہاں پہ پچھلے دو سال سے ہم لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سارے ٹرینڈز کو فالو کر رہے ہیں جی اب ہم ایک ایسی پوزیشن میں کہ ہم انیلائز کر س دیکھتے ہیں نا تو یہ جناہ کا کمرشل ہم نے خود سیل کیا ہے چالیس ہزار پچاس ہزار پر جی اس وقت لوگ کہتے تھے یار یہ بہت مہنگ ہے اور آج لاکھ روپے میں بھی لوگ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ملتا نہیں ہے اس طرح سے اس وقت یہ تھا کہ آپ جہاں پہ ہاتھ رکھتے تھے آپ کو چیز مل جاتی ہے اب وہ ٹرینڈ آگیا کہ یار کوئی چیز مل جائے تو ہم پیسے دیتے ہیں تو یہ شفل ہوتا جا رہا ہے اور یہ ریٹ کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آرہ کے رکے گا کیونک کوئی ایک موڈل ہے ایک پوری پاکستان کی ایک اس طرح کی سٹی بنتی جا رہی ہے جو جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ہے اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جناہ کی کمرشلز جو ہیں وہ بہت ہی لیمیٹڈ امانٹ میں ہوں گے اگر آپ یہاں سے لے کہ سپورٹ سٹی تک کے بھی کمرشلز کو کیا کہتے ہیں اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں کہ کتنے بنیں گے وہ زیادہ سے زیادہ ساڑھے تین سو سے چار سو یا تین سو آہ تین سو آہ ٹوٹل شورونز ہوں گ کو کیٹر کرنے کے لیے کراچی کے پاپیولیشن کو کیٹر کرنے کے لیے بہت کم ہے تو میں سججسٹ کرتا ہوں ان کلائنٹس کو کہ جو اتنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو بڑھ چڑھ کے اب انویسمنٹ کر رہے ہیں بجائے اس کے بعد میں جا کے دیکھیں بزنس آپ لوگوں نے یہاں پہ کرنا ہے ٹھیک ہے سب نے یہاں پہ آنا ہے تو بہتر ہے کہ آپ پرائر اپنی چیزوں کو سلیکٹ کریں اپنی چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیں اور جو ہے نا اس کو انویسمنٹ کو بہتری بہتری سے ل اب بیریئر ٹرن میں بڑی کنسٹرکشن تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے اور خصوصا جو مین جناح کے کمرشل پلوٹس ہیں وہ تو فلی اکوپائیڈ ہو گئے اور جگہ جگہ ڈیکنگ ہو رہی ہے نئے پروجیکس جو ہے وہ بن رہے ہیں تو اوورال اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اب مارکٹ میں جو ہے نا وہ ڈیمانٹ بڑھتی جا رہی ہے جیسے آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا اور سراؤنڈنگ میں اس کی پاپولیشن میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو یہ جو اب ایک دو نئی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بی ٹی کے ٹو بھی لانچ بیریئر کر رہا ہے پھر ایکسپریس ملیر ایکسپریس وے بھی بن رہا ہے اور پاکستان کی پولیٹیکل سیچویشن بھی اوورال بہتر ہونے جا رہی ہے تو یہ ساری چیزیں آئی ہوپ کہ بیریئر ٹاؤن کراچی کی جو مارکٹ پہ ہے نا وہ بڑا پوزیٹیو ایمپیکٹ کرے گی بلکل سر جی ملک ریاض صاحب کی ایک چیز آپ کو میں بلکل آگو بتاتا ہوں ملک ریاض صاحب کا ا ایک بڑا ٹرنڈ چلتا ہے پچھے پنڈی لاہور اب کراچی میں جب لاہور والا بہریہ سرجی بن رہا تھا نا جی جی تو وہ ایک ایسی لوکیشن میں تھا جہاں پہ لاہور کے لوگ جانا پسند نہیں کرتے تھے وہ بہت دور تھا شہر اس کے بعد وہاں پہ رنگ روڈ بنی جی بلکل ایسے وہاں پہ اب اگر آپ اس وقت وہاں پہ لوکیشن آن لوکیشن جا کے دیکھتے ہیں نا شہر سے زیادہ بہتر لائف سٹائل ہے جی بلکل ایسے تو یہ ملک ریاض صاحب کہ ایک ٹرنڈ ہے ایک وے آف ڈوئنگ ٹھنگز ہے جی کہ وہ اپنے ساتھ جو چیز بناتے ہیں نا اس پہ پروپرلی کام کرتے ہیں جی بلکل ایسے تو یہ ملیر ایکسپریس میں یہ سارا کچھ ان فیوچر یہ سب کچھ یہاں پہ آئے گا ٹھیک ہے جی آپ کو کراچی سٹی سے یہاں پہ آنے میں بالکل کوئی دکت محسوس نہیں ہوگی جو آپ کو سپر ہائی وے پہ ہوتی ہے سب کچھ فلوئیڈ ہو جائے گا انشاءاللہ دوسرا اشارہ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ وا بلکل کی فسیلیٹی ہے ایڈوکیشنل فسیلیٹی ہے اور باقی ساری امینٹیز یہاں پہ آویلیبل ہیں اگر آپ کمپیئر کریں باقی جو اس کی سراؤنڈنگ میں اور سوسائٹیز ہیں تو سو ناظرین کے لیے جو انویسٹر ہیں ان کے لیے یہ ایک بہتر آپشن ہے بیریٹ اون کراچی کی خصوصاً اس کے جو مین جناہ جو سب سے زیادہ پرائیم لوکیشن پہ اور موسٹ ڈیمانڈڈ ایوینیو ہے اس کی سراؤنڈنگ میں جو بھی گراؤن کے شو رومز ہیں اس میں ناظرین ضرور اس پہ جو ہے انویسٹ کریں اور فیوچر میں ایک ہنسپ رینٹل انکم انجوائی کر سکتے ہیں اور گوڈ کیپیٹل گین بھی ہوگا تو سو ناظرین اس سوالے سے آپ کو اگر فردر انفرمیشن چاہیے ہوں گی تو سکرین پہ دیئے گیا نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے مجازت دیجئے اللہ حافظ